مضمون کے لحاظ سے یہ زبردست بات ہے سنت حیات الحیوان کی روایت ہے تو سنت تو کمزوری ہوگی لیکن بات سوفی سے درست عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا شیطان پانچ خچروں پہ سامان لے جارہا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے وہ ہو گیا ٹاک رہا ہو گیا وہ کہنے لگا اپنا سودا ہے بیشنے جارہا تو پانچ خچر تھے کے چار تو انہیں پوچھا اس میں کیا ہے کہ اس میں ظلم ہے ظلم کہ یہ کون خریدے گا کہ بادشاہ بادشاہ تو چند دن پہلے ہی میں اپنے آپ سے تاریخ چونکہ اللہ کا فضل ہے کافی پڑھنے کا موقع ملا تو انہیں سوچ رہا تھا ہے کہ اکثر بادشاہ بدماش ہی تھے بہت کم آئے نیک اللہ سے ڈرنے والے ظالم ہی تھے چاہے مسلمانوں میں تھے چاہے غر مسلمان تھے ظالم تھے بہت کم صحیح لوگا ہے یا طاقت کا نشہ بھولا دیتا ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسرے خچر میں کیا ہے کہ اس میں تکبر ہے تکبر کہ یہ کون لے گا کہ یہ ذمہ دار لیں گے ذمہ دار زمیندار بھوکا بھی ہو تو تکبر اس میں تاجر سے زیادہ ہوتا ہے بہت نہیں کوئی فطرت کی بات ہے ہے صحیح کوئی نہیں کوئی چکر ہے اور کہہ تیسرے میں کیا ہے کہہ اس میں فراڈ ہے خیانت دھوکہ چکر بز کہ یہ کون لے گا کہ تاجر فیصلہ بات کے تاجر ہوں یا لاہور کے ہوں سب فراڈ چل رہا ہے کوئی ہزاروں نہیں لاکھوں میں ایک دیانت دار تاجر ملتا ہے سب جھوٹ فراڈ چھا اس میں کیا ہے کہ اس میں حسد ہے حسد یہ کون لے گا کہ یہ مولویان علماء اکرام یہ تمہاری برادری کی سوغات حسد نہ کرنا کسی ہے اللہ جس کو دے رہا ہے تم سے چھین کے نہیں دے رہا اس کو اپنے خزانوں سے دے رہا ہے بہت لانتی چیز ہے حسد بہت لانتی چیز حسد نہ بن محصود بنو تو پھر کسی کو چڑاؤ نہیں یہ بھی ایک شیطانی چال ہے کہ لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں تو میں ان کو مزید چڑھاتا ہوں فضل نہیں کب اللہ نعمت کو واپس لے کوئی ذاتی چیز تو ہے نہیں اس کی آتا ہے نہ حسد کرو نہ حسد کرنے والے کو تنگ کرو زمین پہ بچ جاؤ اللہ کوئی چیز دینا لیٹ جاؤ زمین تو اللہ سے مانگو کہ اللہ حسد سے بچائے علماء کہتے ہیں نا کہ اس زمین پہ پہلا گناہ جو ہوا وہ حسد تھا کہ قابیل کو حابیل سے حسد ہو اور اس نے اس کو قتل کر دیا اس زمین پہ پہلا گناہ شرک نہیں کفر نہیں حسد ہے اور اپنی چودرہ کہ میں نمائی نظر آؤں میرا بھی نام ہو یہ دونوں بہت خطرناک چاہے دینی نسبت سے ہو چاہے دنیاوی نسبت سے ہو اور دنیاوی نسبت سے اپنی وجاہت دنیا سے زیادہ خطرناک ہو پھر اس نے پھر انہیں پوچھائی اس میں کیا ہے پانچویں میں کہ اس میں مکر ہے مکر کہ یہ کون لے گا کہ یہ نساء عورتیں عورت سے مراد نیک عورتیں نہیں جو غلط عورتیں ہیں فتنہ اور فساد کیا آپ کو بھڑکا کے آسمان تک لے جاتی ہیں تو سنت کے لحاظ سے تو مجھے نہیں پتا لیکن واقعے کے لحاظ سے آپ اس حدیث کو دیکھیں گے بلکل منتبق ہوتی ہے ان تمام طبقات پر اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے بلکل منتبق ہوتی ہے بلکل منتبق ہوتی ہے